ایسا ویس ہولڈ کے غاز میں آپ لوگ دیکھیں گے وزیراعظم حاجی نظام و ملک اسلا ساز اسوی ہزاری کے پاس موجود ہوتے ہیں وہ تیر کا معاینہ کارے ہوتے ہیں جو شیخ عمر خیام کے گھر سے ملا تھا کافی دیر تیر کا معاینہ کرنے کے بعد وہ حاجی نظام و ملک سے کہتے ہیں تیر کی نوک پر تراشے ہوئے کلم کا نشان ہے یہ سن کر وزیراعظم کو ایک زوردار دھچکہ لگتا ہے اس کے بعد وزیراعظم وہ تیر اسے لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نشان یہ نشان تو حاجی کے منصب کے لئے لگایا گیا تھا جس کسے نے بھی یہ کام کیا ہے وہ پہلے ہی یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ ہم تیر کی نوک سے اس کو جانج پر تال کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے سامنے بہت خطرناک دشمن موجود ہے لیکن ہم یقیناً اس کی ساری مخالفہ نکال کر رہیں گے یہ کہہ کر وزیراعظم شدید غصے میں وہاں سے چلے جاتے ہیں ادھر دوسری طرح درگان ختون سلطان کے کمرے سے نکلنے کے بعد محل کی رہداری سے گزری ہوتی ہیں اور بہت زیادہ غصے کی حالت میں ہوتی ہیں اسی دوران وہاں تاجر ملک آتا ہے ان کو دیکھ کر درگان ختون کہتی ہے سلطان مجھے شاباش دینے کی بجائے الٹا ڈانٹ رہے ہیں سلطان کہہ رہے ہیں اس معاملے کی مکمل تحقیقات کی جائے گی یہ سن کر تاجر ملک درگان ختون سے کہتا ہے اس کپڑے کے تاجر والے آدمی کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو الچین ختون کا جسوس تھا اس شخص سے بھی تحقیقات اور معلومات وصول کی جائیں گی یہ سن کر درگان ختون کا سانس رک جاتا ہے اس کے بعد تاجر ملک کہتا ہے اگر اس نے میرا نام اور آپ کا نام بگ دیا تو نہ میں بچوں گا نہ آپ یہ سن کر درگان ختون کے چہرے کے رنگ اٹھ جاتے ہیں درگان ختون کہتی ہے ہمیں اس تاجر کی زبان بند کرنی ہوگی تاجر ملک ادھر دوسری طرف جنگل میں الچین ختون اپنی ملازمہ کے ساتھ ایک کوئے کے قریب رکھتی ہیں اور کوئے سے پانی نکال کر پینے لگ جاتی ہیں پانی پلاتے وقت الچین ختون کی ملازمہ اسے کہتی ہے سلطان کو ہمارے وہاں جانے کا علم کیسے ہوا اس پر الچین ختون کہتی ہے ہمارے لئے جال بچھایا گیا تھا مگر تم فکر مت کرو جب وقت آئے گا تو ہمیشہ جیت کی ہی سچائی ہوگی ادھر دوسری طرح محل میں سلطان اپنے بابا کی تلوار نکال کر کہتے ہیں تم نے اس تلوار کی مدد سے ایناتولیہ کی جنگ جیتی تھی بابا یہ کہہ کر سلطان اپنے مرہوم بابا کی لڑائی اور جنگ کو یاد کرتے ہیں اور پھر سلطان کہتے ہیں کچھ نوجوان ایناتولیہ میں خون نہ بہنے کی وجہ سے لڑ رہے ہیں مگر دوسری طرح ہمارے اعتماد کے لوگ ہماری پیڑ پیچھے ہی ہم پروار کر رہے ہیں یہ کہہ کر سلطان بہت زیادہ غمگین ہوتے ہوئے واپس وہ تلوار میان میں ڈال لیتی ہیں اسی دوران وہاں حجی کما جاتا ہے اور سلطان سے کہتا ہے میرے سلطان ملک تیبار کا پیغام آیا ہے دار الحجرہ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے اور بادنیوں کا صفایہ بھی کر دیا گیا ہے مگر سنچار اور مقدس امانتیں لا پتہ ہیں یہ سن کر سلطان سخت غصے سے کہتے ہیں یہ تم کیا کہہ رہے ہو حجی کماچ فوراں سپاہی تیار کیا جائیں ہم مقدس امانتیں اور سنچار کی تلاش میں نکلیں گے اور حجی نظام و ملک کو پیغام بھیجو کہ اسبہان سے تعلقات اور معلومات کے لئے تیار رہے سلطان کا پیغام سن کر حجی کماچ وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرح وزیراعظم وہ تیر جو عمر خیام کے گھر سے ملا تھا اس کو ہاتھ میں اٹھا کر ادھر ادھر ٹیرے ہوتے ہیں اور کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں اسی دوران وہاں ایک سپاہی آتا ہے اور وزیراعظم سے کہتا ہے جناب ملک تیبار کی طرف سے پیغام آیا ہے دار الحجرہ کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا گیا ہے مگر بہادر سنچار اور مقدر سمانتیں لا پتہ ہیں یہ خبر سن کر وزیراعظم کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور آت کے اشارے سے اس سپاہی کو وہاں سے بھیج دیتے ہیں سپاہی کے جانے کے بعد اس تیر کو جو ستاد عمر خیام کے گھر سے ملا تھا اس تیر کو ایک صندوق میں ڈال دیتے ہیں دوسری طرف سلطان مقدر سمانتیں اور سنچار کی تلاش میں اپنے محل کی رہداری سے گزرے ہوتے ہیں سلطان حاجی کماز سے کہتے ہیں کہ امیر التبر کو پیغام بھیجو کہ بادنیوں کے علاقے میں مقدر سمانتیں اور سنچار کو تلاش کیا جائے اگر کوئی خبر اور سراخ ملے تو ہمیں فوراں پیغام بھیجا جائے اسی دوران وزیر اعظم اپنے کمرے سے باہر آتے ہیں وزیر اعظم کو دیکھ کر سلطان کہتے ہیں حاجی کماز آپ کو میرے پیغامات اور احکامات بتائے گا یہ کہہ کر سلطان وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد حاجی کماز وزیر اعظم سے کہتا ہے سلطان مقدر سمانتیں اور سنچار کی تلاش میں نکر رہے ہیں سلطان کا پیغام ہے کہ ہر طرح خبر بھیجی جائے اور جل سے جل مقدر سمانتیں اور سنچار کے بارے میں پتہ لگایا جائے یہ کہہ کر حاجی کماز بھی سلطان کے پیچھے چلا جاتا ہے اسی دوران ایک سپاہی وزیر اعظم کے پاس آتا ہے اور ان کو ایخہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے سلطان وزیر اعظم شیخ عمر خیام نے آپ کے لئے ایک خط بھیجا ہے اس خط کو پڑھنے کے بعد وزیر اعظم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے ادھر باہر سلطان اپنے سپاہیوں کے ساتھ مقدر سمانتیں اور سنچار کی تلاش میں نکلنے لگتا ہے اوپر محل کی رہ داری میں کھڑا حسن سبا یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے ادھر دوسری طرح وزیر اعظم شیخ عمر خیام کا پیغام ملنے کی وجہ سے اسے ملنے کے لئے ایک خفیہ راستے کی طرف جاتے ہیں وزیر اعظم جیسے ہی کمرے میں جاتے ہیں تو عمر شیخ عمر خیام کے ساتھ وہاں بشولو خطون بھی موجود ہوتی ہیں وزیر اعظم کو دیکھ کر بشولو خطون سخت غصے میں کہتی ہیں کیا میں نے اپنی اولاد سلطنت کو اس لئے دی تھی بشولو خطون کہتی ہے میرا بیٹا کہاں ہے حاج جی یہ سن کر وزیر اعظم کہتے ہیں اسے ہر جگہ تلاش کیا جا رہا ہے وہ انقریب مل جائے گا یہ سن کر بشولو خطون کہتی ہے اس کے موت کے خیالات پیش کیا جا رہے ہیں حاج جی وزیر اعظم کہتے ہیں پرسکون ہو جائیں بشولو خطون ہمیں یقینی خبر نہیں ملی اس پر بشولو خطون کہتی ہے میں اپنے بیٹے کو دیکھے بغیر پرسکون اور آرام سے نہیں بیٹھوں گی حاج جی اس کے بعد بشولو خطون کہتی ہے میں بھی اسے تلاش کرنے کے لئے جانے لگی ہوں اور وہ جیسے ہی آگے بڑھتی ہیں تو حاج جی وزیر اعظم اسے پکڑ کر کہتے ہیں سلطان بھی سنچار اور مقدس امانتوں کی تلاش میں نکلے ہیں اگر اس نے وہاں پر آپ کو دیکھ لیا تو تو سب کچھ برباد ہو جائے گا سنچار کا باپ اور اس کا بھائی ملک تبار اس کی تلاش میں ہیں تم فکر مت کرو تم بس اچھی خبر کا انتظار کریں یہ سن کر بشولو خطون وہی رک جاتی ہے بشولو خطون کہتی ہے اگر سلطان سنچار کو تلاش نہ کر پائی تو میری نظر میں سلطنت کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی اس وقت جو ظاہر ہوتا ہے وہ بے شک ہو جائے یہ کہہ کر بشولو خطون وہاں سے چلی جاتی ہیں سلطان 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 س